پاکستان کے اندر اوپن ٹرائل کیا جائے جنرل باجوہ کا اصد مجید ہے اس کیسے ایک آدمی پوری پچیس کروڑ کی قوم کو کہتا ہے کہ تم اپنے وزیراعظم کو چینج کرو ورنہ مشکل کے لیے تیار ہو جاؤ یہ جو ہتھکنڈے ہیں نا مزید لوگوں کے دلوں میں نفرت پیدا کریں گے آپ لوگوں کے لیے یہ اور کچھ نہیں ہوگا اور یہ ملک کے لیے نقصاند ہے یہ ہمارے اداروں کے لیے نقصاند ہے یہ اس پورے نظام کے لیے نقصاند ہے اب ہم ڈیمان کر رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر اوپن ٹرائل کیا جائے جنرل باجوہ کا اور جو اصد مجید ہے اس کا اور یہ حقیقت اس کا اثر ملک کے ہر شخص کے اوپر ہے کہ کیسے ایک آدمی پوری پچیس کروڑ کی قوم کو کہتا ہے کہ تم اپنے وزیراعظم کو چینج کرو تو تمہارے ساتھ بہتر ہوگا ورنہ مشکل کے لیے تیار ہو جاؤ تو یہ کل کا جو ان کا اوپن ٹرائل ہوا تھا سب سے پہلے یہ تو ٹرائل ہونا ہی ہمارے لیے بے شرمی کہ ہم اپنے پرائم نسٹر کو پروسیکیوٹ کر رہے ہیں جس کے پہلے ہم انکاری تھے اور اب اس کے اوپر ہم ان کو ٹرائل کر رہے ہیں اور وہاں پر اوپن اس کی ہیرنگ ہو رہی ہے تو میں سمجھ رہا ہوں کہ اب اس کے تمام حقائق کو کون کے سامنے لانا بہت ضروری ہے اور یہ جو ٹرائل یہ جو کیس چل رہا ہے سائیفر کا حقیقت سب کو پتا ہے حقیقت سب کو پتا ہے اب ہم امید سے ہیں کہ عدالت سے انصاف ہوگا اور یہ جو کیس ہے یہ ختم ہوگا وہ پرانے ہتھکنڈے استعمال نہیں کیے جائیں گے کہ یا تو واپس بھیج دیا جائے یا جو ہم نے خان صاحب کے کیسز میں دیکھا ہے کہ کئی کیسز میں ڈیسیجن آ گیا بینچ ٹوڑ گیا کیونکہ یہ جو ہتھکنڈے ہیں نا مزید لوگوں کے دلوں میں نفرت پیدا کریں گے آپ لوگ کے لیے یہ اور کچھ نہیں ہوگا اور یہ ملک کے لیے نقصاند ہے یہ ہمارے اداروں کے لیے نقصاند ہے یہ اس پورے نظام کے لیے نقصاند ہے تو اب حقیقت جب اتنی آشکار ہوئی ہے تو ہمیں اس کو قبول کر لینا چاہیے بہت شکریہ پہلے سوال تھا پی ڈی ایم کی طرف سے بیانیاں تھا کہ سائفر ایگزسٹ نہیں کھا رہا ہے پھر اور یہ آپ کو شروع سے جانا پڑے گا پھر اب سائفر کے اوپر ٹرائل ہو رہا ہے یعنی کہ مجھے نہیں سمجھا رہی کہ کس لیول کا یہ قوم سے جھوڑ بول رہے ہیں اور پھر کہا گیا کہ اس سائفر سے امریکہ سے ہمارے تعلقات خراب ہیں آج وہیں امریکہ اس سائفر کی اوپن ہیرنگ کر رہا ہے اور پاکستان پہ اس پہ بات کرنا جرم ہے وہاں پر جنرلسٹ نے پورے کا پورا مطن شائع کر دیا کانٹنٹ سائفر کا شائع کر دیا اس جنرلسٹ کے اوپر کوئی ایف آئی آر نہیں ہے اس کے اوپر کوئی کیس نہیں ہے کہ تم نے سٹیٹ سیکریٹ ایکسپوز کر دیا حالانکہ ان کے اوپر زیادہ اثر ہونا چاہیے کیونکہ مطن کے حساب سے انہوں نے ایک جمہوری ملک کے اندر جمہوری پروسس کے اندر انٹرفیر کیا ان کو کوئی پرابلم نہیں ہے پرابلم یہ ہے کہ اس پرائم منسٹر نے جس نے آواز اٹھائی کہ یہ ہمارے خلاف یہ آپ جو کر رہے ہیں یہ غلط اقدام ہے ہماری سورنٹی کو آپ چیلنج کر رہے ہیں مشرف کو کال آئی کہ تم ہمارے ساتھ ہو یا کہ ان کے ساتھ ہو ایک فون کال پہ ہم نے دیکھا ہے پاکستان کی تاریخ میں اپنے لیڈروں کو لیٹتے ہوئے یہ پہلی دفعہ ایک پرائم منسٹر تھا جو کھڑا ہوا پاکستان کے لیے پاکستانیوں کے لیے اور اس کو خان صاحب نے کئی دفعہ یہ بتایا ہے کہ یہ جو خان صاحب کے اوپر جو ٹرائل ہے در حقیقت ڈونل لو اور جنرل باجوہ کو بچایا جا رہا ہے اور آج اگر یہ کامیاب ہوتے ہیں تو پھر یہ یاد رکھیں کہ آگے کو کوئی پرائم منسٹر ہمیں قوم ہے ہمارا کوئی بھی لیڈر وہ کھڑا نہیں ہو سکے گا جو ہم آج اپنے ملک کے ساتھ ملک کے اندر جو لیڈرشپ کے ساتھ کہہ رہے ہیں ہمارا کسی جماعت سے بھی تعلق ہو سکتا ہے آپ جرنلسٹ ہیں میں پی ٹی آئی سے ہوں کوئی پی ڈی ایم سے ہوگا پیپلز پارٹی کا ہوگا کوئی پی ایم ایل این کا ہوگا کوئی پولیس میں ہوگا کوئی آرمی میں ہوگا کوئی جوڈیشری میں ہوگا لیکن ہم ہیں پاکستانی اس قوم کی اس ملک کی عزت ہے تو ہماری عزت ہے